سمینہ اور شوکت نے اتنے لارڈ نازوں میں اس کو پالا ہے کبھی بھی اس کے آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دیئے اور آج اس کی جو بھی حال ہے تو تمہاری وجہ سے ہے مجھے تو سمینہ کے غصے سے ڈر لگنے لگا ہے اپنی مہانور کی بہت فکر ہو رہی ہے مجھے یہ سب چاچو اور چچی کی گلتی تھی انہوں نے ساروں کو ناسنے کی عادت آل دی سو اب تم نے بنا بنائے کھیل جو بگاڑ دیا ہے اوف میرے تو کچھ سمجھ بھی نیا رب کیا ہوں گا خادر بیٹا تم کھانے کے لیے نیچے مات آنا تمہارا کھانا میں نہیں بھیجوا دوں گی تم تو جانتی ہو کہ سارا کی وجہ سے سمینہ بہت غصے میں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سامنا سمینہ سے ہوگی تمہیں وہ کچھ کہے سمجھ سکتی ہوں میں کھانا کمرے میں کھا لیتی ہوں یہ کیا بات ہوئے ماما گھر میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو حادیہ کو اس کے کمرے میں بند کروا دیتے ہیں جیسے ہر لڑائی ہر جھگرہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کی زندگی میں کتنا سکون تھا کتنی خوشیاں تھی مجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ تمہارا ہی گھر ہے حادیہ تم شوقت کی بیٹی ہو یہ گھر تمہارے باپ کا ہے ایسا مت سوچوں تو پھر اس گھر میں حادیہ کو دوسری لوگوں کی طرح ازادی اور اپنی مرضی سے رہنے کا حق کیوں نہیں ہے ماما سوہے انسان کو کبھی مسلح کے تحت بھی جھوٹ کو صحیح کہنا پڑتا ہے کیوں بحث کر رہے ہو تم مجھ سے ٹھیک ہے پھر میرا کھانا بھی ادھر ہی بجواد ہے میں حادیہ کے ساتھ کھا لوں گا مگر آپ بہت زدی ہو گیا تو ٹھیک ہے حادیہ بیٹا تم کھانے کے لیے نیچے ہی آ جانا میں تو بس اس گھر کی خوشیاں چاہتی ہوں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ لوٹ آئیں گی موسیقی موسیقی